بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاں میں اب بات کرتا ہوں سپریم کورٹ میں ہونے والے آج کے اہم کیسس 23 اکتوبر کے اہم کیسس کے حوالے سے آج عمل عمر جو کراچی میں جو بچی کی ہلاکت ہوئی تھی پولیس کی فائرنگ سے اس کے حوالے سے کیس تھا لیکن وہ جنر ہو گیا ہے وہ کیا چیف جیسس میں ساکرم سار صاحب کراچی میں سنیں گے ابھی جب ویکنڈ پر کراچی جائیں گے اسی طرح پریز مشرف کا ایک کیس تھا وہ بھی ان کے وکیل نہیں آئے تو اس پیس سے وہ جنر ہو گیا تو آج پھر پہلا کیس جو ٹیک اپ کیا گیا وہ تھا جو لیز پہ زمینے دی گئی تھی راول لیک کے گرد جو لیزز دی گئی تھی ان کے حوالے سے عدالت کو بتایا گیا تھا کہ بارہ ایسی لیزز ہیں جو کہ اب تو مارک نہیں ہیں جن میں کچھ جو قوائد و زوابط ہیں ان پر پورے نہیں اترتیں تو ان کو نوٹس جاری کیا گئے تھے ان میں سے پانچ ہیں جن کی سفارش کی گئی تھی کہ ان کی لیزز جو ہیں وہ کینسل کر دی جائیں آج ان پانچ کے وکلا کو سنا گیا ان تمام جو لیزز لینے والے ہیں ان کو ایک ماہ کا وقت دیا گیا ہے ایک ماہ کے اندر اندر جو جو ڈیفیجنسیز ہیں ان کو وہ پوری کرنی ہوں گی اگر وہ نہ کر سکے تو ایک ماہ بعد جو یہ لیزز ہے یہ کینسل کر دی جائے گی جیفجنسیز ساکرمیسار صاحب نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح سے بندر بانٹ کر کے اور یہ لیزز دی گئی ہیں لوگوں کو نوازا گیا ہے اتنے کم پیسوں میں تو آپ کھوکا نہیں ملتا جتنے پیسوں میں سالہ سال پر یہ لیزیں دے دی گئیں پھر جیفجنسیز صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان لیززوں کو بانٹنے والوں نے اس طرح سے یہ بانٹی ہیں ایسے تو انہوں نے اپنے والد صاحب کا مال سمجھا ہے والد صاحب کی زمین سمجھی ہے اور انہوں نے کہا کہ بلکہ کوئی والد صاحب کی بھی اس طرح پرپریٹی جو ہے اس کو نہیں آنے پونے داموں کسی کو لیزز پر دیتا جس طرح سے یہ جو ہے دے دی گئی ہیں تو ایک ماہ کا وقت دیا گیا ہے ایک ماہ بعد دوبارہ سیڈی اپنی رپورٹ پیش کرے گا اس کے بعد معاملہ تھا زیر زمین پانے کی قیمت کے تائیون کے والے سے لائنڈ جسٹس کمیشن کو کہا گیا تھا لیکن لائنڈ جسٹس کمیشن کیونکہ سمپوزیہ میں مصروف تھا تو وہ نہیں کر سکے تو اس پر چیف جسٹس میں ساگر مصار صاحب نے اظہار برہمی کیا اور کہا کہ اگر میں دیگر پر غصہ کر سکتا ہوں تو آپ پر بھی کر سکتا ہوں چیف جسٹس کمیشن کیونکہ خود لائنڈ جسٹس کمیشن کے چیرمین ہیں تو انہوں نے جو سیکٹری ہیں ڈاکٹر رحیم آوان صاحب ان سے یہ کہا کہ میں آپ کو پچاس ہزار رپے جرمانہ کر رہا ہوں یا آپ نے ذاتی جیب سے ادا کرنا ہے آپ کو یہ کام ٹائم پر کرنا چاہیے تھا آپ نے نہیں کیا اب ایک ہفتے کا واقع دیا گیا ہے ایک ہفتے میں سجیسٹ کیا جائے گا کہ قیمت کتنی ہونی چاہیے پانی کی ہے اگریکلچر یوز کے لیے ڈومیسٹک یوز کے لیے زیر زمین پانی جو یہ سیمٹ فیکٹریز ہی استعمال کر رہی ہیں دیگر انڈسٹریز استعمال کر رہی ہیں اور اسی طرح جو یہ منرل بارٹر کمپنیاں جو ہیں یہ استعمال کر رہی ہیں یہ بہت ہی نہیں ہے پھر ریزوی صاحب نے کہا کہ یہ منرل بارٹر جو ہے یہ بس نام ان کا منرل بارٹر ہے پتہ نہیں اس میں منرل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے تو جیسٹس ایجاز علیہ السلام صاحب نے کہا کہ یہ پلین بارٹر ہوتے ہیں ان میں کوئی منرل نہیں ہوتے اس کے بعد معاملہ تھا اسلام آباد اور پنجاب کی حدود کے تحیون کا یہ بہت عرصے سے یہ معاملہ چال رہا تھا سپریم کورٹ نے اسلام آباد اور راولپنڈی کی حدود کے تحیون کا کہا کہ دی مارکیشن کریں سروی جنرل اور پاکستان کو کہا یہ تحیون کیا جا رہا تھا تو پچھلی سماس پر عدالت کو بتایا گیا کہ جو عدالت کے حکم پر جو حدود کا تحیون کیا جا رہا تھا جو پلرز لگائے گئے وہ کنٹونٹ بورٹ نے وہ پلرز گرا دیئے اور کہا کہ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے کوئی حدود کا تنازہ تھا وہ کہتا تھا یہ ریاں ہمارے اس میں آتا ہے ہمارے قبضے میں آتا ہے اور اس طرح کا معاملہ تھا اس پر سی ای او کنٹونمنٹ کو آج طلب کیا گیا تھا آج جب وہ پیش ہوئے تو چیف جیسے صاحب نے کہا کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ آپ نے اس عدالت کی جو حکمات ہیں ان کی راہ میں رکاوٹ بنے ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ہیڈ کون ہیں کون ہیں انہوں نے ایک میجر جنرل صاحب کا نام بتایا چیف جیسے صاحب نے کہا ہم ابھی ان کو بلاتے ہیں وہ آئیں اور بتائیں کہ کیوں اس طرح سے عدالت کی حکمات کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کی گئی ہے تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ سپریم کورٹ کے حکم پر ڈی مارکیشن ہو رہی ہے ہمیں یہ تھا کہ شاید سی ڈی اے کر رہے ہیں تو یہ معاملہ تھا تو اس پر جسٹس مشیر عالم صاحب نے کہا کہ اگر سی ڈی اے بھی کر رہا تھا تو وہ بھی ریاست کے ادارہ ہیں تو آپ اس ریاست کے ادارے کو بھی آپ اس طرح سے اس کے حکمات کو اور ان کے کاموں کو آپ جو ہے وہ بلڈوز کر دیں گے اجازو الہیسن صاحب نے بھی کہا کہ یہ بدماشی یہاں پر نہیں ہے آپ بھی ایک ریاستی ادارہ ہیں یہ بھی ریاستی ادارہ ہیں تو اگر ایک ریاستی ادارہ کوئی کام کر رہا ہے تو دوسرے ریاستی ادارے کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ اس کے کام میں اس طرح رکاوٹ کھڑی کرے تو اس پر انہوں نے معافی مانگی جو سی اے پیش ہوئے کنٹرونر بورڈ کے جانب سے انہوں نے کہا جی میں معافی مانگتا ہوں اور جیسے ہمیں پتا چلا یہ عدالت کے حکمات ہیں تو ہم نے وہ پلرز بنوا دی ہیں اور اب انشاءاللہ آئندہ کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا جائے گا پھر معاملہ تھا چودری سرورس صاحب کے بھائی چودری ریزوان انہوں نے کاغذات نامزدگی جو جمع کر آئے تھے اس میں انہوں نے جھوٹ بولا تھا اس پر انہوں نے توہین عدالت کے نوٹس جاری کیا گیا تھا آج انہوں نے عدالت سے معافی مانگی ہے اور انہوں نے کہا ہے مجھے ندامت ہے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے گو کہ میں نے سوچ سمجھ کے نہیں کی بس مجھ سے غلطی ہو گئی تھی تو وہ توہین عدالت کے شوکاز نوٹس جو ہے وہ عدالت نے آج واپس لے لیا ہے اس کے بعد پھر معاملہ ہے جیو اور جنگ گروپ کے جو ٹیکسز کا معاملہ تھا وہ تھا اس میں خالد جعوید خان صاحب پیش ہوئے خالد جعوید صاحب نے بتایا کہ جو نیچے کیس تھا وہ جو وکیل صاحب تھے انہوں نے اور طرح کا موقف اختیار کیا لیکن میں نے جب یہ کیس لیا تو میں نے یہ چیز کلیر کی کہ یہ ٹیکس دینا بنتا ہے ہم نے ٹیکس ادا کر دیا بیس کرو ٹیکس تھا اب جو انہوں نے کہا جو تنازہ ہے جو معاملہ ہے وہ ہے کہ پہلے میں ٹیکس کا آپ کو بتا دوں جیو کا یہ کہنا تھا جیو کا پہلے جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے جو اشتہارات ہیں وہ اشتہارات جو ہے وہ سارے دبائی میں بنتے ہیں وہاں سے بن کر آتے ہیں یہاں پر ہم صرف چلا دیتے ہیں تو اس پر ہم ٹیکس نہیں دیں گے لیکن عدالت نے کہا کہ کیونکہ وہ اشتہار بہت سارے یہاں پہ ہی بنتے ہیں یہی پہ بنتے ہیں یہی پہ چلتے ہیں تو آپ کو ٹیکس تو دینا ہوگا انہوں نے کہا جی ہم نے ٹیکس دے دیا اب معاملہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جو جرمانہ ہے سرچار دیا وہ دینا یا نہیں دینا تو اس پر جیو جیو سب نے کہا کہ جب آپ نے غلطی کا اطراف کر لیا خود ہی کہ ہاں یہ ٹیکس دینا بنتا تھا اور آپ نے نہیں دیا تو آپ پہ جرمانہ تو آپ پہ ہونا چاہیے تو انہوں نے پھر کہا کہ ہم نے ایمینیسٹی لے لی تھی ایمینیسٹی کو انہوں نے بارے میں بتایا ایمینیسٹی کے والے سے آپ ادالت نے نوٹس جاری کیا مطلقہ اداروں کو کہ آپ آگر بتائیں کہ ایمینیسٹی کے اندر جو یہ جرمانہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دے دیا ہے کیا وہ جرمانہ انہوں نے ادا کر دیا ہے نہیں کر دیا وہ جو ٹیکس ہے ادا کر دیا ہے نہیں کر دیا اسی معاملے کے اندر چیفجہ صاحب نے کہا کہ چلیں انہوں نے کہا کہ ججمنٹ میں کچھ چیزیں ہیں ہائی کورٹ کی ججمنٹ میں کچھ واؤچر ہیں جو ہم نے ساتھ لگائے ہیں لیکن ہائی کورٹ نے ان کا بھی لگ دیا کہ ٹیکس جما نہیں کیا گیا تو چیفجہ صاحب نے کہا کہ نہیں آپ پھر ایسے کریں کہ ہم آپ کو لیو گرانٹ کر دیتے ہیں آپ یہ جو جتنے پیسے بنتے ہیں یہ سارے جمع کرا دیں تو اس پر خالد جعویخ خان صاحب نے کہا کہ آپ سے ریکیسٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ پیسے جمع نہ کریں تو اس پر چیفجہ صاحب نے کہا کہ ہم نے آپ کے چینل جس چینل کی طرف سے آپ ہیں ان کا کنڈکٹ بھی دیکھنا ہے ڈیم کی حوالے سے کتنا بڑا ایک قومی ایشو ہے مہم چل رہی ہے اور جیو نے اس میں کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کیا چیفجہ صاحب نے کہا جیو پھر اسی دوران آسف بشیر چودری صاحب جو ہے وہ روستم پر آئے آسف بشیر چودری صاحب سے چیفجہ صاحب نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آسف بشیر چودری جیو کے بہت اچھے رپورٹر ہیں ہمارے سینئر ہیں اور آج کل سوبریم کورٹ کو کور کر رہے ہیں تو آسف بشیر چودری صاحب سے چیفجہ صاحب نے پوچھا کہ بتائیں آپ نے کوئی میراتھون کی ہے میراتھن کی ہے آپ نے کوئی ٹرانسمیشن کی ہے انہوں نے کہا ٹرانسمیشن تو نہیں کی ڈیم کے لیے لیکن ہم نے یہ جو سمپوزیم ہوا اس کوئی بھرپور کبریج کیا ہے چیفجہ صاحب نے کہا یہ آپ نے مجھ پہ احسان نہیں کیا اگر آپ نے کبریج کیا ہے دنیا نے بھی دو دن تک سپلیمنٹری پیجز جو ہیں وہ شائع کی ہیں تو یہ ایک قومی ایشو ہے اور جیو تو کہتا ہے یہ نمبر ون چینل ہے لیڈنگ چینل ہے اس لیڈنگ چینل کو بھی تو پھر آگے بڑھنا چاہیے تھا اور اس قومی قواس کے اندر اپنے حصہ ڈالنا چاہیے تھا اس پر خالد جعوید خان صاحب نے کہا کہ میں ان کو یہ کہوں گا کہ یہ ٹرانسمیشن کریں تو چیفجہ صاحب نے کہا نہیں ہم آپ کو نہیں کہہ رہے کہ آپ ان کو یہ کہیں کہ وہ ٹرانسمیشن کریں ضرورت نہیں ہے تو انہوں نے خالد جعوید صاحب نے کہا کہ نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قومی ایشو ہے قومی معاملہ ہے ہم سب کو اس میں حصہ ڈالنا ہوگا ہمیں فنڈ دینا ہوگا جس کا جو کردار بنتا ہے اس کو وہ کردار دا کرنا ہوگا چیچے صاحب نے دوبارہ پوچھا حاصل بشیر چودری صاحب سے کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر آنے والی نسلوں کو اور آپ کو پانی کی بودھ نہ ملے تو بتائیں آپ کی کیا حالات ہوگی کہیں آپ دشمن کے ساتھ تو نہیں ملے ہوئے نا جو چاہتا ہے کہ پاکستان میں ڈیم نہ بنے اور پانی کا مسئلہ نہ ہو تو انہوں نے کہا ایسی گوئی بات نہیں ہے اور انشاءاللہ ہم اس میں بھرپور کردار دا کریں گے تو اس پر چیف جسے صاحب کو انہوں نے پھر بتایا کچھ اور رپورٹرز جیو نیوز کے وہ روشنم پر آگئے انہوں نے چیف جسے صاحب سے کہا کہ ہمیں تنخواہیں نہیں مل رہی تو چیف جسے صاحب نے کہا کہ میں بھلا لے تو امیر شیلو رمان کو میں بھلا لے تو امیر ابراہیم کو اور مجھے اس سے کوئی فارق نہیں پڑتا تو اس کے بعد وہ جا کر میرے اخلاف پرگیم کروائیں گے شازیب خانزادہ کے ذریعے میرے اخلاف پرگیم کروائیں گے چیف جسے صاحب کا کہنا تھا کہ میں جب غریبوں کی بات کرتا ہوں غریب میڈیا ورکرز کو تنخواہیں دینے کی بات کرتا ہوں ان کو تنخواہ دلوانے کی بات کرتا ہوں تو پھر میرے اخلاف بڑے بڑے پرگیم کیا جاتے ہیں لیکن مجھے کوئی فارق نہیں پڑتا کیونکہ میرے کسی چیز میں سٹیکس نہیں ہیں میرے سٹیکس صرف اور صرف پاکستان ہے پاکستان ہے پاکستان ہے مجھے کوئی گالیاں دیتا ہے میرے اخلاف پرپیگنڈا کرتا ہے میرے اخلاف پرگیم کرتا ہے مجھے اس سے کوئی فارق نہیں پڑتا لیکن میں بلا رہے تھا ہوں امیر شکیل و رمان کو اور انہیں بلا کے میں کہتا ہوں تنخواہیں دیں اس کے بعد ساہے وہ میرے اخلاف شازیب سے پرگیم کروائیں کسی اور اینکر سے پرگیم کروائیں یہ جو بڑے اینکرز ہیں ان کو تو بڑی بڑی تنخواہیں دے رہے ہیں ان کا اتصاب کریں ان کا محاسبہ کریں ان کو دیکھیں جن کے ذریعے آپ اداروں کے خلاف پرگیم کراتے ہیں اور آپ جو ہے غریب ورکرز کو آپ سیلریز نہیں دے رہے تو چیزہ صاحب نے کہا میرے اوپر کوئی لائیبیلٹی نہیں ہے اس لئے مجھے کوئی میں جورت کے ساتھ جو ہے وہ یہ غریب ورکرز ہیں ان کی بات کر سکتا ہوں جو میڈیا کے غریب ورکرز ہیں اور جو قانون آئین اور پاکستان کی بات ہے میں وہ کر سکتا ہوں اس کے بعد معاملہ تھا ٹیکس کے ایشو تھے ٹیکس کے ایشو پر ایک تو ٹیکس کے معاملات ہیں جو کہ سالہ سال سے عدالتوں میں پینڈنگ تھے ان کو سن رہے ہیں پھر آج جو چیف جسے صاحب کی عدالت میں لگے ہوئے تھے ایک کیس تھا اس میں وکیل جو تھی ان کی وہ وہاں پر موجود نہیں تھی وہ کسی اور بینچ میں تھی تو چیف جس صاحب نے اس موقع پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ بلائیے چیئرمن ایف پی آر کو اور وہ آ کر دیکھے کہ یہاں پر کس طرح سے بریک میں چیئرمن ایف پی آر پہنچ گئے تو جب دوبارہ سماس چل ہوئی تو پہلے تو بتایا عدالت نے جب پوچھا تو بتایا گیا کہ تین کیسز ہیں ان میں دو میں ایک وکیل صاحبہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے کل رات کو یہ بریف دیا گیا ہے تو میں نے جو ہے وہ تیاری نہیں کی ایک کیس کے اوپر میں آرگو کر دیتی ہوں تو چیف جس صاحب نے کہا جی چیئرمن ایف پی آر جانزیب خان صاحب یہ دیکھیں یہ معاملات ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی عدالتوں کے وجہ سے ہمارے اٹھو روپے پھنسے ہوئے آپ عدالتوں کو بدنام کرتے ہیں آپ اپنا گند سارا عدالتوں میں ڈال دیتے ہیں غیر سنجیدہ کیسز عدالتوں میں ڈال دیتے ہیں اور جو کیس بنتا ہے نہیں بنتا عدالتوں میں ڈال کے آپ پر سکون بیٹھ جاتے ہیں جی ہمارا تو معاملہ عدالت میں آپ عدالت میں پھنسے ہوئے اور آپ بدنامی عدالتوں کی کراتے ہیں انہوں نے کہا جی میں ہاں میں ایسا نہیں کر رہے ہیں میں معذرت خان ہوں چیفتہ صاحب نے کہا آپ ایسا کر رہے ہیں پھر انہوں نے کہا جی میں شرمندہ ہوں تو چیفتہ صاحب نے کہا یہ ہر چیرمین آگے یہی کہتا ہے میں شرمندہ ہوں یہ شرمندگی کیا ہوتی ہے آپ کام کرتے نہیں ہیں یہ حالت ہے آپ کو اس لیے میں نے بلائے کہ آپ روشنہ پر کھڑے ہوں اور اگلا جو کیس ہے اس میں آرگو آپ خود کریں گے آپ خود دلائل دیں گے اور اس کیس میں بھی دیکھ لیں کہ آپ کے وکیلوں کی کتنی تیاری ہوگی آپ کے جو وکیل آتے ہیں ان کی تیاری نہیں ہوتی اور پھر آپ الزام عدالتوں پر دیتے ہیں تو اس پر پھر انہوں نے کہا جی میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ادارے کو بہتر کروں تو میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں واقعی چفجس صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے سب سے زیادہ جو ہے وہ ٹیکس کے معاملات کو دیکھنا ہے ٹیکس جمع کرنا ہے تو بھائی اگر آپ نے ٹیکس جمع کرنا ہے تو ٹیکس کی جو آپ کی ٹیم ہیں جنہوں نے ٹیکس کلیٹ کرنا ہے ایف بی آر اس کو تو آپ بہتر کریں اس کو تو جنگی بنیاد امبر بہتر کرنا چاہیے تھا اور انہوں نے اب جانزیب خان صاحب آپ دعوی تو کر کے گئے ہیں کہ وہ بہتر کریں گے آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر پھر کیا صورتحال بنتی ہے اور کس طرح اس کو بہتر کیا جاتا ہے لیکن عدالت بار بار کہہ رہی ہے کہ ایف بی آر کے جانب سے جو وکیل آئیں وہ پوری تیاری کے ساتھ آئیں اس کے بعد پھر معاملہ تھا تطہیر فاطمہ کا تطہیر فاطمہ جن کی درخواست یہ تھی تطہیر فاطمہ بنت پاکستان جن کی درخواست یہ تھی کہ میرے ڈاکومنٹس میں سے میرے والد کا نام نکال دیا جائے اور بنت پاکستان لکھ دیا جائے یا پھر میری والدہ کا نام جو ہے وہ لکھ دیا جائے تو آج تطہیر فاطمہ تو نہیں آئی لیکن ان کی والدہ عدالت میں موجود تھی تو مغدوم علی خان صاحب کو عدالتی معامل مقرر کیا گیا تھا مغدوم علی خان صاحب نے بھی آج عدالت کو یہی اگر بتایا کہ شرعی طور پر اور ہمارے قوانین اجازت نہیں دیتے کہ والد کا نام جو ہے وہ بیسک جو ڈاکومنٹس ہیں ان کے اندر سے نکال دیا جائے پھر چیف جیسیس میساکر مصار صاحب اور جیسیس جیازالحیسن صاحب نے کہا کہ اگر بچی کے نام کے ساتھ سے والد کا نام نکال دیا جائے تو اس سے بچی کو فائدہ نہیں نقصان ہوگا کیونکہ اگر اس کا ویزا بننا ہے دیگر ڈاکومنٹیشنز ہیں جگہ جگہ کے اوپر والد کے نام کی ضرورت پڑتی ہے اور کل کو اس کی شادی ہونی ہے نکاح نام کے اوپر بھی والد کے نام کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت ساری جگہوں پہ تو پھر ان کی والدہ نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ آپ اس کو شریعت طور پر نہ دیکھیں اس کو شہریت پر دیکھیں شریعت پر نہیں شہریعت پر دیکھیں چیف جیسی صاحب نے کہا نہیں ہم اس کو شریعت کے ہم پابند ہیں شریعت کو ہم نے دیکھنا ہے جو والدہ ہیں ان کی وہ کہتی تھی کہ آپ مجھے بتائیں کہ آخر آپ ہمیں وہ شریعت جو شریعت طور پر کہتے ہیں کہ والدہ کا نام نہیں لکھا جا سکتا آپ ہمیں دیں وہ رپورٹ ہم اس پر جواب دیں گے تلائل دیں گے کہ کیوں والدہ کا نام جو ہے وہ نہیں لکھا جا سکتا ان کا کیس یہ تھا کہ ویسے میں آپ کو یہاں پر رکھ کر یہ بات بتا دوں آج اطالت نے کہہ دیا کہ اس کیس کے اوپر ہرنگ پر بات کرنی ہے اس کیس کے اوپر کمنٹ نہیں کرنا میں کمنٹ نہیں کر رہا لیکن بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے جو کیا کہوں سمجھ نہیں ہاتھا خیر کبھی جب اس کیس کا فیصلہ آئے گا تو کیونکہ ڈر بھی لگتا ہے چیف جیسے صاحب سے تو کہ انہوں نے روکا ہوا ہے ورنہ اس کیس میں بڑی چیزیں ہیں کہ جو سارا قصور تطہیر فاطمہ کے والد کو دیا جا رہا ہے سارا قصور ان کا نہیں ہے گو کہ آج تطہیر فاطمہ کی جو والدہ ہیں وہ انہوں نے آج ادالت کو کہا کہ تطہیر فاطمہ کے اوپر جو سٹگمہ لگ گیا ہے اس کے بعد پتہ نہیں اس کی شادی ہوگی یا نہیں ہوگی تو چیف جیسے صاحب نے کہا ہے اس کے اوپر کیا سٹگمہ ہے اس کے ساتھ والد نے اگر اس کو کساب نائنصافی کیا اس نے نائنصافی پہ آواز بلاند کیا اس نے تو اپنے والد کو ایکسپوز کیا ہے تو کہتی نہیں جب ان کا والد میڈیا میں جا کر اور میرے کردار کے اوپر بات کرے گا روک دیا ہے کہ وہ میڈیا سے بات نہیں کریں گے اور میڈیا کو بھی روک دیا ہے کہ وہ تطہیر فاطمہ سے اس کیس کے متعلق جو ہے وہ بات نہیں کریں گے پھر وہ جو تطہیر فاطمہ کی والدہ ہیں ان کا یہ موقف تھا اور یہ واقعی چیف جیسے صاحب نے بھی کہا کہ یہ علمی ہے ہمارے معاشرے کا کہ بہت سارے جو والد ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی اپنے بچوں کی کفالت نہیں کرتے اور پھر اس کے بعد بھی بچے مجبور ہوتے ہیں والد کا نام ساتھ لگانے کے جس والد نے ان کی کفالت نہیں کی اسی والد کے وہ پھر بھی محتاج رہتے ہیں اس کے نام کے پھر تطہیر فاطمہ کی والدہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ بہت ساری خواتین جو ہیں معاشرے کے اندر وہ محنت کر کے بچوں کو پالتی ہیں اور جو ان کا خامد ہوتا ہے اس کو بھی وہ پال رہی ہوتی ہیں یہ بھی ان کی بات فیکٹرل ٹھیک ہے یہ معاشرے کا علمی ہے لیکن میں نے آپ کو کہا کہ اس کیس کے حوالے سے جب کبھی موقع ملا اور یہ فیصلہ اس کا آ گیا تو بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ کہ اس میں سارا قصور شاید عیوب صاحب کا نہیں ہے جو تطہیر فاطمہ کی والدہ ہیں وہ بھی ان کے بھی جو ایشیوز ہیں جو معاملات ہیں وہ بھی اس پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے تو آج عدالت نے پھر کہا کہ اس پر ہمیں ٹیو آرز بنا کر دیں مغدوم علی خان صاحب کو کھا گیا اور لطیف خوصہ صاحب کو عدالتی معاملہ مقرر کیا گیا ان کو کہ آپ ٹیو آرز بنا کر دیں کیونکہ یہ معاملہ آپ بھیجنا پڑے گا ہمیں حکومت کو حکومت اس معاملے کو دیکھے اگر کوئی قانون سازی کرنے تو حکومت نے کرنے عدالت کچھ نہیں کر سکتی پھر لطیف خوصہ صاحب نے کہا کہ شریف مزاری صاحبہ جو ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں ان معاملات میں اور وہ ہیومن رائٹس کی منیسٹری بھی ان کے پاس ہے تو یہ معاملہ ان کے پاس بھی جانا چاہیے جو شریف مزاری صاحبہ ہیں عدالت قانون سازی نہیں کر سکتی جیف جیسے صاحب نے کہا مجھے یوکے سے بھی ایک خانون تین چار بار انہوں نے رابطہ کیا ہے اس کا بھی اسی طرح ہوا کہ ایک بندے نے وہاں پر شادی کی ان کے ساتھ پھر وہ پاکستان آ گیا آ کر غائب ہو گیا اب وہ ان کی کفالت نہیں کر رہا ان کو آن نہیں کر رہا تو اس چیز کو ہم دیکھیں گے کہ اگر والدین جو والدین اپنی اولاد کو ڈس آن کر دیتے ہیں تو پھر ان والدین کے ساتھ کیا کیا جائے لیکن فیصلہ جو ہے وہ کرنا ہے حکومت نے اور اس لئے حکومت کو اپ ٹیو آرز بنا کر بھیجے جائیں گے پھر آج ایک اور کیس تھا اس پر بھی چیف جیسے صاحب نے روک دیا ہے کہ اس کی ہم تفصیلات نہیں بتا سکتے انہوں نے کہا میڈیا پر اس کو کوئی رپورٹ نہ کیجئے گا ایک وکیل نے بہت زیادہ بدتمیزی کی چیف جیسے صاحب نے ساکر مصار صاحب کے ساتھ تو وہ بھی میں اس کی تفصیلات نہیں بتا رہا کہ وہ کیا ہوا اور وہ وکیل صاحب کون تھے تو آخر میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کل دو بجے کے لیے شریف خاندان کے کیس جو ہے وہ فکس کر دیا گیا ہے نیب نے جو اپیل کیا ہے سپریم کورٹ میں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو نواز شریف مریم نواز اور کپٹن سبدر کی سزائیں موتل کارکن کو رہا کی ہے اس کے حوالے سے کل چیف جیسے صاحب کی سربراہی میں تین رکنی بینچ سماعت کرے گا جسٹس مشیر عالم اور جسٹس مزر عالمی یہ چیف جیسے صاحب کے ساتھ شامل ہوں گے اس مینچ میں کل دیکھتے ہیں کہ نیب کی تیاری کتنی ہے نیب کی استعداد منظور کرتے ہوئے سپریم کورٹ جو ہے وہ نواز شریف اور مریم نواز کے دوبارہ گرفتاری کی آردل دیتی ہے یا نہیں دیتی یا پھر ہائی کورٹ کا فیصلہ پر قرار رکھا جاتا ہے تو پھر شاید لیکن پھر بھی شریف خاندان کے لئے جیسے میرا موقع کہ اگر ابھی عدالت فیصلہ برقرار بھی رکھتی ہے تو ایک تو فیصلہ آنا ہے مین اپیلوں کا اور اگر مین اپیلوں میں بھی ان کو بری کر دیا جاتا ہے تو پھر الٹی میٹلی میں آپ کو بار بار یہ بات بتاتا ہوں کہ الٹی میٹلی یہ کہ سپریم کورٹ میں جانا ہے اور فیصلہ وہی ہوگا جو سپریم کورٹ کرے گی تو کیونکہ ہائی کورٹ میں آپ نے دیکھا ہے وہ جو ججمنٹ آئی ہے اتر مین اللہ صاحب کی انہوں نے اس میں لکھا ہوا بھی ہے کہ جس طرح سے فلاس تھے نیب کی پریسکیشن ٹیم کے جس طرح سے ان کی تیاری نہیں تھی مثلا میں پھر لندن فلیٹس کی قیمت پوچھ گئی تو انہوں نے کہا جی گوگل کر کے دیکھ لیں پھر اور بہت ساری چیزیں تھی ان کی تیاری نہیں تھی تو اب کل عدالت اس کیس کی سماعت کرے گی تو کل اس سماعت کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو کیس کی تفصیل سے آگاہ کروں گا اللہ کریم آپ کا ہمی و ناصر ہو اپنی دعاوں میں مجھے اجاد رکھئے گا خدا حافظ